دھکیل دی جاتی ہیں دھکیل نا نے دھککہ مار دینا انہوں کو یہ نہیں ہوئی بیمان آتا ہے لینے کے لئے کہ چلے صاحب آپ نے بہت چمتکارک کام کیے ہیں نرک میں جانے کے کام کیے ہیں آئیے آپ کو بیمان لے کے آئے نرک سے ہم لوگ بھگوان سری کرشن کہتے ہیں کہ تمہوں گونی پورسوں کو نرک میں دھککہ مار دیا جاتا ہے نرک کیوں دھکیل دیا جاتا ہے وہاں جنم جنم در جنم وہ اندکار میں نرک میں جیتے ہیں جنم لیتے ہیں مرت مرتے ہیں ایسے اشور دشت راکشت کہلاتے ہیں جو اندکار میں جیون جیتے ہیں اندکار میں کام کرتے ہیں سنسار میں بس پیدا کرتے ہیں یہ اندتم لوگ ہیں چاہے وہ ٹیرر ہو یہ چور ہو ڈھاکو ہو اتیارے ہو سماس دوشت سماس کی یہ لکشن ہو جاتے ہیں پیدا تو ان کے بھوجن بھی گڑ جاتے ہیں آرہ ستو پیسر وشتری بدو بھوٹی پریہ یگیا ست پس تاث دانم تیس آم بیدام ایمم سرنو آیوہ ستو بھلا روگیا سکھ پریتی بیوردنا رشیاہ اس نگدہ اس تھیراہ ہردیا آہارہ ساتوک پریہ اس ستو گونی منوشی کے بھوجن بتلائے بھگوانی کٹو آم لونہ تیوشن تیکشن روکشی بدہ ہینا آہارہ راجہ سیشتہ دکھ شوکا مے پردہ یہ رجو گونی پورش کے دکھ دینے والے چنتہ پیدا کرنے والے رجو گونی آہارہیں بیماری پیدا کرنے والے یاتی آمم گترسم پوٹی پریوسیتم چیات اچھشتم اپی چامی دیم بھوجنم تام اسپریم یہ تموگونی پورش کے بھوجن بتلائے سڑے باسی گندے جھوٹے چھونے لائک بھی نہیں ایسے بھوجن تموگونی پورش کو زیادہ پسند آتے ہیں تو گودی میں چرنوں میں جا سکتا ہے رجو گونی ستوگون اس طر پر آ سکتا ہے تموگونی بھی رجو گونی اس طر کو بھی کروز کر کے ستوگون میں آ سکتا ہے اور ستوگونی کے لیے دروازے کھلے ہیں پرماتما کے سرف یوٹر لینے کی جروت ہے آپ چاہے ہجاروں میں دور چلے گے لیکھ گلت دشاہ میں چلے گے ابھی یوٹر لے لو شاستر کہتے ہیں سنت کہتے ہیں سویم بھگوان کے واقعے ہیں ان کو مان لو تو آپ سکھی ہو جاؤگے آپ تندرست ہو جاؤگے آپ آنند کے دھنی بنوگے سکھ کے سروت جھرنے آپ کے اردے سے پھوٹ نکلیں گے سکھی سکھ برسے گا پہوان کہتے ہیں کہ ارجن جیسے بھوجن تین پرکار کا ہوتا ہے ایسے یگ دان اور تپ یہ بھی تین تین فیکلٹیز میں باتا ہے یہ بھی رجو گونی ستو گونی تا مگونی ہوتے ہیں آہاراستوپی سروش تریویدھو بھووٹی پریہ یجیس تپس تتہ دانم تیسام بھید ایمام سرنو اے ارجن اسے بھی تو سن ان میں بھی بھید یگیو میں یگیو بھی تین پرکار کے بتلائیں گے بھگوان دان بھگوان وستر دیتے ہیں سنسار کدھر بچے ہیں کدھر پتنی ہیں بڑی کڑی محنت کر رہے ہیں کہاں گئے پاپا چار بجے اٹھ کے ارے بیٹا وہ بوٹ والوں کو سمجھانے گئے ہیں کہ بوٹ مجھے دینا بڑی کڑی محنت کر رہے ہیں یہ بھی تپ ہے یہ رجو گونی تپ ہے تمو گونی تپ ہے تمو گونی بیکتی بھی تپ کرتا ہے رجو گونی بھی کرتا ہے بھگوان سری کرشن گیتے ہیں یہ تین گونوں میں تپ ہوتے ہیں اور تپ کی فیکلٹی بھی شریر میں تین جگہ ہے من کا تپ ہے وانی کا تپ ہے اور شریر کا تپ ہے تو آئیے اسی سندھر میں ہم آگے پرویش کرتے ہیں آم نمو بھگواتے واسو دیو آیل آم نمو بھگواتے واسو دیو آیل آم نمو بھگواتے واسو دیو آیل آر آیا نم نمس کرتیام نرم چیم نرو تام دیویم سرسو تیم آم نمو بھگواتے آم نمو بھگواتے بھگواتے آم نمو بھگواتے آم نمو بھگواتے سری کرشن نے کہا ہے کہ بھوڑن جس پرکار سی تین پرکار کا ہوتا ہے اسی پرکار سی یگ دان اور تب بھی تین پرکار کے ہوتے ہیں آہارست بھوڑنین آہار آہارست وپی سروش تریویدھو بھوٹی پریہ یگیست پستہ دانم تیس آم بھیدام امام سرنو ہے ارجن مجھ سے یہ بھی سن کہ کس پرکار سے یگ دین پرکار کے ہوتے ہیں اور تب دین پرکار کے ہوتے ہیں اور دان بھی دین پرکار کے ہوتے ہیں سب سے پہلے بھگوانی آہار کی وشہ میں بتلایا سردہ کے بعد